کہ جو ہماری زندگی میں پہلی بار آیا ہے کہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے مولا کا چودہ سو سالہ جشن منانے کے لئے یہاں پر موجود ہیں ہمارے لئے اس سے بڑی سعادت اور خوشی کا مقام نہیں ہو سکتا نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگلے سو سال تک زندہ رہیں گے کہ اپنے مولا کا پندرہ سو سالہ منا سکیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم چودہ سو سال کے جشن میں یہاں پر موجود ہیں اور یہ زمانت ہے کہ بی بی فاطمہ زہرہ اور وقت کا امام ہم کو تحفہ ضرور دے گا چتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں ان کی ہر نیک خواہشات پر یہ مولا کا دروازہ ضرور پورا کرے گا الہی آمین آئیے میں گزارش کر رہا ہوں مولانا شاندار صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے آج کی اس باروں محفل کا آغاز کریں نہ رہے سلوات اللہم سلی الى محمد والمحمد اللہم سلی الى محمد والمحمد اللہم سلی الى محمد والمحمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا تو انکل کے اوسر فسل لربک ونہر انہا شانیکا والاکتر صدق اللہ علیہ واللہیم حضرات مومنین کمال خان صاحب نے پرندوں کی خاصیت بتائی لیکن جو پرندوں میں خاصیت ہوتی وہ انسانوں میں نہیں ہوتی ہے اس کو نہیں بیان کیا دو مصرہ سماتو کے حوالے ایک عبادت کی چاہ میں کئی مندر بنا ڈالا کئی مسجد بنا ڈالا ایک عبادت کی چاہ میں کئی مندر بنا ڈالا کئی مسجد بنا ڈالا پرندوں میں فرقہ پرستی رہی ہوتی کبھی مسجد پہ جا بیٹے کبھی مندر پہ جا بیٹے موسیقی موسیقی